تو اس خبر پر زیادہ جوانکاری کے لئے ہمارے چاہر جو چکے ہیں ہر دوی سے سمواتا فیضی خان فیضی جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ سرے عام گھر میں گز کر جو بدماش ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں اور اتنی پوری طرح پیٹ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے یہاں پر پرشاسن کے خات خالی ہیں کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے کیا کچھ اس پوری استطیق پر صاف ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن ظاہر طور پر اپرادیوں کی حوصلی اتنے بلند ہیں اور جو پرشاسن ہے پولیس پرشاسن وہ اپراد پر لگام لگانے میں جو ہے انکس نہیں لگا پا رہا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک پورچ علاقے میں ایک شہر کے علاقے میں گھر میں گز کر بدماشوں نے جو ہے دو محلاؤں پر حملہ کیا جس میں ایک کی موت ہو گئی ہے اور دوسری کے حالت گمدیر بنی ہوئی ہے ماملہ کیا ہے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے پولیس جو ہے اس کو روٹ بھی نہیں بتا رہی ہے اس کو چوری بھی نہیں بتا رہی ہے لہٰذا ایک الگ اندیشہ اس پورے ماملے پر لگایا جا رہا ہے ظاہر طور پر یہ بڑا پرشن بڑا سوال ضرور ہے کہ اس طرح کی وارداتیں برابر ہوتے رہنا اور پولیس اس پر انکش نہ لگا پانا ضرور پولیس پرشاسن پر سوالیاں نشان لگا رہا ہے فیضی اس پورے ماملے کو اب تک کتنا سمیہ ہو گیا ہے لیکن یہ کل صبح چار بجے کی گھٹنا ہے پوری چار بجے جو ہے جو بدماش تھے وہ ایک گھر میں گھوسے تھے شگر میل کالونی کا یہ علاقہ ہے کتوالی شہر علاقے کا شگر میل کالونی ہے وہاں کا وہاں چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ کی بیٹی اور ان کی پتنی وہاں پر رہتے تھے اور یہ جو للکی ہے جس کی موت ہوئی ہے اسمیتہ اس کا نام ہے مگری اس کے سر کے پیچھے مائی گئی بتا جاتا ہے بدماش جب اندر گھوسے ہیں اس کے گھر میں پیچھے کی دیوار سے اور اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کا پیاس کیا جس کے بعد لڑکی چیخی چلائی اور جیتنا سنکہ اس کی ماں آئی اور اس کا بروت کیا تو بدماشوں نے جو مگری ہے لکڑی کی مگری ہوتی ہے اسے ان دونوں ماں بیٹی پر حملہ کر دیا غمبیر حالت میں لکھناو ریفر کیا گیا تھا کہ یہاں پر اسمیتہ کی موت ہو گئی ہے وہیں اس کی ماں جو ہے ان کی حالت غمبیر بنی ہوئی ہے پولی طبی پورے معاملے میں کچھ بھی کہنے سے بچتی نظر آ رہی ہے لیکن سوال ضرور بنا ہوا ہے کیا ایسے اپراد پر لگام لگائی جا سکے گی یہ سوال ضرور بنا بنا ہوا ہے ملکہ افیزی اور یہاں پر جو ہے لاپرواہی کہیں نہ کہیں سامنے آ رہی ہے کیونکہ کل سے لے کر اب تک اتنا سمیہ ہو گیا ہے اور جاج میں ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ آخر اس گھٹنا کو کیوں انجام دیا گیا ہے جس طریقے سے خبر آ رہی ہے کہ گھر میں گز کر جو بیٹی ہے اس کو اس طریقے سے پیٹا گیا کہ اس کی موت ہو گئی اور جب مہلا جو ہے اس کی ماں جب بچانے کے لیے آئی تو اس کو بھی پیٹا گیا تو کہنا کہیں یہ شک پیدا کرتا ہے کہ جو حملہ ہے وہ اس ارادے سے کیا گیا تھا کہ اس کو مارا جائے اس کو ختم کر دیا جائے ٹھیکی ظاہیر طور پر پولیس جو ہے ابھی کوئی ڈیسیزن نہیں لے پائی ہے فورنسک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر وہاں پر جو فنگرپرنٹ وغیرہ ہے یہ سب جھٹایا ہے کب تمام ایویڈنس جھٹایا گئے ہیں لیکن اگر بات کریں بدماشوں کی جو پیچھے سے گھر میں بھوسے تھے ان کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا اور وہ گھر میں گھر سے کوئی بھی چوری کا سامان نہیں لے گئے لوٹ کے ارادے سے وہ نہیں آئے تھے تو ظاہیر طور پر ایک چیز تو ساتھ کلیر ہو رہی ہے بدماش جو بھی تھے وہ صحیح نیت سے اندر نہیں آئے تھے کوئی ان کے پاس اسلاحات اور انہوں نے لوٹ کے ارادے سے وہ اندر نہیں گھوسے تھے تو ظاہیر طور پر دوسری طرف پولیس کا اندیشہ جا رہا ہے بڑی واردات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ پوری گھٹنا لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں ابھی پولیس یہ بھی نہیں تکر پائی ہے کہ اس پوری معاملے کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے لیکن جاچ ضرور چل رہی ہے سنگر پرنٹ اس کی مگرانی میں دیا گیا ہے فورنسک ٹیم اپنی پوری جاچ کر رہی ہے لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں چلے بہت بہت شکریہ آپ کا رانا جی فیضی خان تمام جوانکاری کے لیے